یہ پیار کا نتیجہ ہے یہ عشق کا نتیجہ ہے کہ نبی چاہتے ہیں کہ ہر محفل میں علی کی بات ہو اپنی محفلوں کو مجلسوں کا لی کے ذکر سے زینت دو اور جب علی کی بات ہوگی تو سماج عالی ہوگا مزاج عالی ہوگا معاشرہ بلند ہوگا خود و خود ترقی ہوگی فکر بشر کو صرف و صرف میں اگر مولا علی کے کلام نحج البلاوہ کو پڑھ لوں جو میری دسترسی میں ہے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ ہم فکری طور پر کتنے بلند ہوتے جا رہے ہیں انفسنا و انفسکو ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں تم اپنے جیسوں کو لاؤں ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں اور اپنے جیسوں میں مولا علی کا وجود ہے علی کو دیکھ کر نبی رو رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کو کسی چیز میں تکلیف مہچائی فرمایا میں جب تمہیں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں میرے بعد تم پر کیا گزرے گی اے علی ہاتھ پکڑ کر کہا اے علی مجھ سے وعدہ کھرو میری وجہ سے تمہیں تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی مگر تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے یا رسول اللہ اللہ اور اللہ کا رسول جو چاہتا ہے وہی ہوگا کہ علی وعدہ کرو تمہاری زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا مگر تم بدلہ نہیں لوگے فرماتے ہیں اگر میں نے رسول اللہ سے احد نہ کیا ہوتا اللہ ہو اکبر بارہ مہر لگیوی دستاویزات جبریل نے کرائے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے بارہ جانشینوں کے احکامات ہیں اللہ نے آپ کے بارہ خلفاء کے احکامات بھیجے ہیں پولا علی نے اپنے حصے کا کھولا باقی امام حسن کو لے دیئے امام حسن نے اپنے حصے کا کھولا امام حسن کو ہر امام اپنے اپنے حصے کے احکامات جو اللہ کی مشیعت ہے جو اللہ ان سے چاہتا ہے انہیں بتا دیا کہ کیا ہونا ہے تمہیں کیا کرنا ہے وہ کھولتے تھے اور اس حکم کے مطابق اپنے امامت کے ایام کو گزارتے تھے علی کو پہلے سے پتا تھا یہ بچہ پوچھتا ہے اس وقت علی کہاں تھے جب دروازہ گر رہا تھا علی وہیں تھے علی دیکھ رہے تھے یہی تو امتحان تھا نا علی کا فرماتے ہیں یا علی تلوار نہیں اٹھا ہو گئے بیٹھے ہوئے تھے کھڑے ہو گئے آنکھوں میں آسو بھر کے کہا اچھا یہ ہے نا ذہن میں میری بچوں اور جوانوں کے کہ مولا علی غیرت مند بہت تھے جناب زہرہ کی میت جنازہ جب اٹھا رہے تھے تو امام حسن سے پوچھا کہ تابوت کے نیچے کوئی ہے میں ایک سایہ محسوس کر رہا ہوں فرمایا بابا ہماری بہن زینب ہم ماں کو قبر تک پہنچانے ہمارے ساتھ جاہا جاتے ہیں فرمایا تابوت کو رکھ دو زینب کو گھر پہنچا کے آؤ میں نہیں چاہتا کہ زینب کا سایہ بھی کوئی دیکھ لے جو علی اپنی بچی کا سایہ بھی میں نے پڑھا کہ جب نبی کے مزار پر جناب زینب جاتی تھی نا تو رات کی تاریخی میں لے جائے جاتا تھا تاکہ شہر بند ہو جائے اور کوئی اجنبی رستے میں مل نہ جائے اور اگر مل بھی جائے تو حلقہ بنا کر جناب زینب کو لے کے جاتے تھے امام حسن آگے چل رہے ہوتے تھے امام حسین پیچھے چل رہے ہوتے تھے محمد حنفی ادائیں ابباس مائیں اس سجا کر احتمام کے ساتھ جناب زینب کو لے جاتے تھے مولا علی کہاں تھے مولا وہیں تھے مولا دیکھ رہے تھے تب ہی تو مولا کو اول مظلوم کہا گیا ہے سب سے بڑا مظلوم علی اللہ اکبر ایک صاحب کہنے لگے میں نے اپنی زوجہ کو ایک تماشہ مارا ہمارا جھگڑا چل رہا تھا انہوں نے مجھے پھر ایک جملہ کہہ دیا میں نے غصے میں آ کر اپنی زوجہ کو ایک تھپڑ مارا دیا تین دن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا تو میں نے اپنی بیوی سے وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی مجھے معاف کر دو میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا تو کہنے لگے میری زوجہ مجھ سے کہتی ہے آئندہ کبھی ایسا ہو تو اتنا خیال کیجئے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماری ہے جب آپ مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی تھی وہ تین دن سے بخار میں ہے اور کہتی ہے امہ آپ کو بابا نے مارا سنیں گے زدہ رو امام حسن ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے مدینہ کی ایک گلی تھی جسے امام حسن نہیں گزرتے تھے جب وہ گلی آتی تھی رستہ بدل دیتے کسی نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے فرمائے میری ماں زہرہ پر ہاتھ اٹھایا گیا عجر و کمل اللہ عجر و کمل اللہ اللہ کسی غم میں نہ رولائے سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رولانے والوں میں قرآن